بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا عوض فہد امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد امیر اسیل فارم آج کی جو ویڈیو ہے جی جو آج کل پرابلم سب سے زیادہ چل رہے اس پہ بات کرنی ہے ہم نے آج کی بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے بیسیکلی کچھ ویڈیوز میں نے بنائی تھی پہلے کہ مرگوں کے جو چچڑ جو ہیں کیڑیاں اس طرح کے پرابلمز آ جاتے ہیں ان کا کیا حل ہے کیا علاج ہے تو کمپلینٹ کیا آ رہی تھی کہ ایک بار تو وہ اتر جاتے ہیں چچڑ وغیرہ لیکن جب کیج میں واپس چھوڑتے ہیں تو دوبارہ سے وہ لگ جاتے ہیں تو آج اس کے حل پہ آئے ہوں اس کا کیا علاج ہے اس کا کیا طریقہ ایک آ رہا ہے بہت ہی ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ فارمولا لے کے آئے ہوں آپ لوگ کے پاس تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک دینا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اب جی چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف اپنے ویڈیو کے طرف پرابلم کیا ہوتا ہے آپ اپنے برڈ کو دیکھتے ہیں آج کل جس طرح بہت زیادہ چچڑ لگ رہے ہیں کیڑیاں لگ رہی ہیں مچھوں کا پرابلم ہے بہت سارے کیڑے مکوڑے نکلے ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ جی برڈ کے اوپر لگے ہوئے ہیں آپ اس پہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں واپس کیج میں ڈالتے ہیں دو دن گزرتے ہیں وہی سیم حال ہوتا ہے تو وہ بار بار ریپیٹ کرنے کے بجائے آپ کو آج وہ سلوشن بتاؤں گا جس سے آپ لوگ کی وانس انڈ فور آل جان چھوٹ جائے گی طریقہ کیا ہے آپ نے سب سے پہلے لے آنی ہے جی ویٹنری سٹور سے یہ ہے جی ایک میڈیسن آئی ڈی میتھ اس کو کیسے یوز کرنے کب یوز کرنے کیا اس کے طریقہ اکار ہیں سب چیزوں پہ بات کریں گے ابھی ہم یہ آپ کو پانٹ سو بیسو روپے کی مل جائے گی کسی بھی ویٹنری سٹور پہ جائیں وہاں سے آپ جا کے اس کو لے آئیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے جن بھائیوں کے لکڑی کے کیجز ہیں جن کے کھڑے اندر سے پلستر نہیں ہیں یا لیپ نہیں ہوئی یا کسی کا بھی چچنوں کا کیڑیوں کا کسی بھی چیز کا پرابلم آ رہا ہے وہ یہ لے کے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے جو برڈز ہیں کیج کے اندر ان کو نکال دینے آپ نے ان کو نکال کے جو ان کا طریقہ ہے اس کا پہ جو ویڈیو بنی ہے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس کا ان کو نکال کے آپ باہر کرنے اس کے بعد آپ نے لینی ہے جی سپری باٹل اب دو طرح کی ہوتی ہیں ایک یہ آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں یہ ڈھائی لیٹر کی باٹل ہے جو کہ میں خود یوز کرتا ہوں یہ آپ کو بڑے ایزی لی کہیں سے بھی مل جائے گی چھین سات سو روپے کی باٹل مل جاتی ہے جن کے کیجز زیادہ ہیں وہ یہ لینے ہیں جن کے کیجز کم ہیں چھوٹا سا ٹپ ہے وہ جو سمپل جو گھر میں سپری باٹل ہوتی ہے کپڑوں وغیرہ کے لیے ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ لینے ہیں اب اس کی ڈوزج کی ہے اس کی ڈوزج بڑی سمپل سی ہے اس کی جو ڈوزج ہے آپ نے ڈالنا ہے دس ایمل ڈالنا ہے پانچ لیٹر پانی کے اندر تو یہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں دھائی لیٹر کی باٹل ہے تو اس میں پانچ ایمل ہو گیا سپری والی جو ہوتی ہے وہ ایک لیٹر اس کے اندر پانی ہوتا ہے تو اس میں دو ایمل ہو گیا اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے اب یہ تو آپ لوگوں کا ہو گیا میڈیسن تیار ہو گئی پانی میں مکس کر کے آپ نے اس کو تیار کر لیا کیجز سے آپ کے برڈز باہر آگئے اب آپ نے اندر خود بھی ماسک لگا لیجیے گا کافی یہ تیز ہوتی ہے سر پہ چاڑ جاتی ہے بڑی گندی کر کے خود بھی ماسک لگا کے کیجز کے اندر جائیں جہاں پہ بھی سراخ ہیں درزیں ہیں جہاں پہ بھی آپ کو چچر نظر آتے ہیں وہاں پہ پرپرلی اس کو سپری کریں اپنے کیجز کی ساری دیواریں دروازے جتنی بھی جگہ ہے اچھا تو ہو گئی سب کچھ ہو گیا اس پہ پرپرلی سپری کر لیں اتنا کر لیں ایسے لگے کہ پورا دھو دیا آپ نے اندر سے پوری دیواروں کو اور ہر جگہ کو گیلا کر لیں گیلا کر کے اس کو آپ بارہ سے چوبیس گھنٹے تک چھوڑ دیں اس کے اندر برڈ آپ نے واپس نہیں ڈالنا کم سے کم بارہ گھنٹے آپ نے نہیں ڈالنا لیکن چوبیس گھنٹے نہ ڈالیں تو وہ سب سے اچھا ہے برڈ کو باہر رکھیں چوبیس گھنٹے بعد آپ اپنے کیج میں واپس جائیں جتنا بھی اندر گند بلا کیڑے مکوڑے جتنے مرے ہوئے ہیں ان کی اندر سے آپ صفائی کریں پروپرلی صفائی کر کے اپنی مٹی کو جتنی بھی اندر چیزیں ہیں سب کچھ صاف کر کے اس کے بعد اپنا برڈ آپ واپس ڈالیں انشاءاللہ یہ پرابلم آپ سب بھائیوں کا ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا بہت اچھے ریزلٹس ہیں اس کے میں نے خود جتنے ٹوٹکے ہیں جتنے طریقے ہیں سب کچھ ٹرائے کی ہے سب کچھ ٹیسٹ کی ہے آپ بھائیوں کو پتہ ہے میں آپ لوگ کے لیے وہ چیز لے کے ہاتھ لوں جو مجھے خود بیسٹ ڈیزلٹس دیتی ہے تو یہ ٹرائے کریں باقی انشاءاللہ بہت مزیدار ٹوپکس پہ جتنے بھی پرابلم سٹیل رہے ہیں سب پہ ویڈیوز آتی رہیں گی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں انشاءاللہ آپ لوگ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے اسی کے ساتھ دیں مجد اجازت میں ہوں آپ کا اس پہد امیر اللہ حافظ